اِنَا تِم مِنَ الْغُدَى وَالْفُرْقَان صدق اللہ العظیم اماری گفت کو یہاں تک پہنچی تھی کہ اس مہینے کو جو شرف ملا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس میں قرآن اترائے اور قرآن کریم وہ عظمت والی وہ شان والی کتاب ہے کہ جہاں جہاں یہ پہنچا ہے وہاں اس نے سرداریوں کو بانٹا ہے جہاں جہاں یہ پہنچا ہے وہاں اس نے سرداریوں کے تاج سجائے ہیں اگر جبریل لے کے آئے تو سید الملائکہ بن گئے رحمت دو عالم پہ اترا تو امام الانبیاء بن گئے اس امت پہ اترا تو امت خیر بن گئی اور جس دل میں قرآن محفوظ ہوگا وہ دل دلوں کا بادشاہ بن کیوں نہیں بن سکے لہذا قرآن کریم کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن ان کی عظمت دل میں ہو یعنی قرآن کی اور محبوب دو عالم کی عظمت دل میں ہونا یہ سب سے پہلا حق ہے احترام قرآن آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم جس غلاف میں بند ہوتا ہے اس غلاف کو بھی ہمارے گروں میں بہت احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے کبھی بھی عام کپڑوں کے ساتھ اس کو دویا نہیں جاتا کہ جی یہ قرآن کا غلاف ہے اگر قرآن کے ساتھ غلاف جڑا تو وہ جڑنے سے اتنا معتبر ہو گیا تو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے وہ سینہ کتنا معتبر ہو گیا یہ گتہ جو قرآن کریم کی جلد بنا ہے یہ ملک کی فیکٹریوں میں تیار ہوتا ہے اسی سے گتے سے لکڑی بوٹ سب کچھ اسی سے پیک ہوتا ہے لیکن یہی گتہ جب قرآن کریم کی جلد بن جاتا ہے تو یہ گتہ اتنا معتبر بن جاتا ہے کہ قرآن تو بعد میں شروع ہو رہا ہے میرا اللہ فرماتا ہے اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتی اگر گتہ قرآن سے جڑ جائے تو وہ اتنی شان والا بن جائے کہ اسے بغیر ہاتھ سے بغیر وضو سے ہاتھ لگانا درست نہیں تو جس کے سینے میں تیس سپارے قرآن اللہ محفوظ رکھ دے وہ سینہ کتنا معتبر ہوگا آج جہاں ہمارے اور بہت ساری بدعامالیاں ہیں وہاں ہمارا رویہ وہاں ہمارا طرز عمل قرآن کے حفاظ کے ساتھ قرآن کے قرآن کے ساتھ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے کہ جن کی نظروں میں ان کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے آفہ جی آئے بس کاری صاحب ہیں جی کوئی اہمیت نہیں اس طرح تھی اور یاد رکھو کہ یہ قرآن میرے رب کی ایک صفت ہے متکبر تکبر اسی کو ججتا ہے کبریائی اور بڑائی اس کی چادریں ہیں تو جس کی صفت متکبر ہے اس کے کلام کے اندر کتنی بڑی عظمت ہوگی اور جو سوسائٹی اور جو قوم قرآن کریم کے ساتھ اور قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ احانت والا سلوک کرنے اللہ انہیں دنیا میں زلیل لوگ خواب کرتے تھے آج اگر یہ امت زلط رسوائی کے گڑے میں ہے تو اس کی صرف یہ وجہ نہیں کہ ہم کو اسباب کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف کوئی فوجی اعتبار سے بہت کم ہے عالم اسلام کی فوجوں کو جمع کریں کتنی فوجہ آپ کے پاس اتنی تو کبھی رہی نہیں ہے آپ پورے عالم اسلام کے وسائل کو جمع کریں اتنے وسائل پوری چودہ سو سالہ تاریخ میں آپ کے پاس نہیں رہے آپ پورے عالم اسلام کے اسلحہ کے دیر جمع کریں پوری چودہ سو سالہ تاریخ میں آپ کے پاس نہیں رہے لیکن اسلحہ کے دیر سے آزادیاں نہیں ملا کرتی جس دل میں ایمان ہوتا ہے تب جا کے آزادی ملتی اللہ پر اعتماد ہوتا ہے تب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے راستے میں کوئی شاخ لٹکی ہوئی نظر آئی ایسے کی ٹک کٹ گئی تو ایک ساتھی ساتھ آپ کے جا رہے ہیں اس سے بڑا تاجب وہ اتنی دیز تلوار ہے ایسے کرتے ہیں ٹک اور شاخ جس کو ہم بڑا وقت لگا کر کارتے ہیں تو یہ اس ٹک کے ساتھ ایسے کیسے کٹ جاتی ہے راستے کو ٹالا پیانا بہت جھکیانا بہت یہ ٹک کرا لٹ ہے نو وہ اکوارین یہ ٹوک 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 گھنڈہ لگنا ہو تو وہ بڑا تاجب ہوا ہے کہ یہ کیا اتنی تیز تلوار کے ایسے کٹ ہے ٹک کٹ گیا تو مریدین بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں ایک مرید پیر صاحب کے پاس گیا انہوں نے بچاروں نے پگڑی بڑی اچھی باندھی ہوئی تو وہ پیچھے پڑ گیا حضرت بڑی زبردست پگڑی ہے میں نے توفہ دے دی اس نے کہا یار اور کچھ مانگو رہنے دو اس کچھ اس نے کہا نہیں جی بڑی پیاری لگتی ہے تو انہوں نے بچاروں نے لپیڑ لپوٹ کے دوسرے دن دے دی اب جب گھر جا کر پگڑی کھولتا تو وہ تو تار تار ہوئی پگڑی پھٹی ہوئی وہ سیدھا پگڑی وہ تو اہم ہے انہوں نے کوئی جوڑی چھوڑی نہ تو کوئی اب یہ مرید تھا ایسا ہی تبرک تو اسے چاہیے نہیں تھا تو یہ کہنے لگا جی پیر صاحب کا احسان بھی لیا پگڑی بھی پھٹی ہوئی اب یہ ان کو واپس کروں کیسے کروں رات سوچتا رات صبح سوچ کے تو گیا جا کے رونا شروع ہو گیا حضرت یہ پگڑی میں واپس دینے کے لیے آئے اس نے کہا کہ کل اتنی تم مہنتے کر کے کتنے دن سے پیچھے لگا ہوا ہے تو یہ پگڑی میں نے تجھے دییا تو واپس کیوں کر رہے ہیں اس نے کہا حضرت یہ پگڑی جو ہے میں گھر پہ کیا لے گیا ہوں میرے گھر میں بس گھونا مچا ہوا ہے کہا کیوں کہا جس بکسے میں رکھتا ہوں جس جگہ رکھتا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ذر میں لگ رہی تو انہوں نے پوچھا کیوں کیا یہ محمد الرسول اللہ نہیں کہہ رہی آگئی کہنا کہا حضرت انتو پہلے دی ہے ان سے پہلے کی ہے یہ تو گویا بات بھی بتا دی کہ حضرت جڑا توفہ بوں پرانا لگتا ہے تو یہ بھی حضرت کے پیچھے لگ گیا حضرت امیر المومنین کے کہ حضرت یہ تلوار جو ہے نا یہ مجھے دی انہوں نے کہا یہ لو تو تلوار دے دی اب آگئے آئی ٹینی نہ مارے ٹھک کک بھی نہیں ایک نہیں دوسری ماری کچھ بھی نہیں کہنا کہ حضرت آپ ایسے کرتے تھک تو ٹینی کٹ کے نیچے میں پوری دو ہاتھ سے زہر لگا کے مارتا ہوں نہیں کٹ گئی اللہ اکبر تو امیر المومنین نے ایک جملہ کہا اور وہی جملہ آج ہم پہ سادکار ہے فرمایا میرے عزیز عمر نے تجھے تلوار تو دی ہے اپنا بازو تو نہیں دیا ہے تلوار تو تجھے لی ہے تجھے اپنا بازو نہیں دیا تو جس بازو کی قوت کے ساتھ تلوار چلتی ہے اصل میں وہ بازو چاہیے ہوتا ہے ورنہ آج اسلحہ بھی ہے آج فوج بھی ہے آج سب کچھ ہے اس کے باوجود ڈبلیو اچو ایک اعلان کرتا ہے بازار بند بازار بند مسجدیں بند مسجدیں بند اعلان کرتا ہے تراوی بند اتقاو بند جمعہ بند بند پورے عالم اسلام میں کسی حکمران کو ہمت نہیں ہے کہ کہے کیوں بند میرا ملک ہے میں دیکھتا ہوں اپنی ملک کی صورتی ہے پورے عالم اسلام وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو قرآن سے رشتہ توڑا اس کی وجہ سے آج ہم نے زوف ہے آج ہم ہر چیز کو فتح کرنا چاہتے ہیں میسیجیز کی بنیاز پر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کہ یہ فیس بک ورڈ سیپ پاکستان بنتے وقت نہیں ہوا ورنہ ساری قوم کمرے ہی بڑھنی آیا ہے اتھوہ فتح کر رہے ہیں اسے یہ شکر ہے اس وقت یہ نہیں تھا جب قوم اس طرح کی بن جاتی ہے اس کے مقدروں میں فتح نہیں ہوا کرتی فاتح اور لوگ ہوا کرتے ہیں مفادات والے لوگ فاتح نہیں ہوا کرتے کردار والے لوگ فاتح ہوا کرتے ہیں اور ہم نے ذلتواری زندگی کے ساتھ اجسمنٹ کر لی ہے غلامی کی زندگی کیونکہ ہم نے وہ ٹیسٹ چکھا ہی نہیں ہے وہ ٹیسٹ چکھا ہی نہیں ہے کہ پورے عالم پہ آپ کی حکمت ہو تو کس طرح ہوگا ٹیسٹ ہی نہیں ہے تو گزارش یہ کر رہا تھا اس کے اور بہت سرے اسباب ہیں ان اسباب میں ایک بڑا سبب قرآن اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ احانت امیز سلوک ہے جو قرآن کا پہلا حق ہے وہ ہی ہم نے نہیں دیا جب پہلا حق ہم نے نہیں دیا تو پھر میرے دوستو جو قوم اللہ کے کلام کو عزت نہیں بخشتی اللہ اس قوم کو عزت کیسے عطا کرے گا جو اس قرآن کے پن میں پڑھانے والوں کو عزت نہیں دیتی اللہ اس قوم کے نسلوں کو اور اس قوم کے مستقبل کی حفاظت کیسے کرے گا لہٰذا آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کل بھی ضرورت ہے آج بھی ضرورت ہے اسے قرآن کے ساتھ اور قرآن کے جو طالب علم ہیں علماء ہیں ان کے ساتھ عزت والا معاملہ احترام والا معاملہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی قاری قرآن کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو کہ یہ قاری قرآن ہے اللہ نے مجھے اسباب دیئے ہیں میں اس کے ساتھ حسن سلوک ہوں کتنے لوگ ہیں شاید گنتی میں کوئی ایک آدھ بھی نہ سکتا ہے لیکن اگر کوئی لیڈر کہے کہ جناب پوری رات کھڑے رہو تو ایمانیہ ایک پیڑے پار کھلتے ہیں کہ ایتھو کی لبسی کیا لبسی میں گو تو لہذا قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو عزت دو لوگ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو میں کہا تو قرآن کو عزت دو اس کو عزت دو اور جس دن اس قوم نے قرآن کو عزت دی تو میرا رب اسے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرما دے گا دنیا اور آخرت کی عزت تو فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا حدن للناس پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزار دی ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ جس میں ہدایت کی دلیلی نشانیاں ہیں اور فرقان ہے فرقان قرآن کریم کو فرقان کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ الازیز مزید گفتگو دوسری نشست میں کریں گے ایک بات میں رات بھی ذمہ داران سے کر چکا ہوں آج کے اس اجتماع کے توسط سے بھی کہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے دوبارہ لاگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اللہ کا کرم ہے کروڑہا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ پلندری اس اعتبار سے محفوظ ہے اللہ اس کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور پوری ریاست کی حفاظت فرمائے پورے پاکستان کی حفاظت فرمائے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے ہم روزانہ دعائیں کرتے ہیں لہذا یہ گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری اور ان کی اپنی سٹریٹیجی ہے مساجد کے ساتھ جو اسوپیز تیہ ہوئے مساجد نے اس کی پابندی کی ہے کر رہے اور مساجد میں نمازوں کا سلسلہ بھی اور یہ بڑا عجیب اللہ کا کرم ہے کہ جس دن سے مسجدیں کھلی ہیں نمازیں شروع ہوئی ہیں اس دن سے پلندری کے اندر ایک کیس بھی نہیں آیا یہ اس کی برکت ہے لہذا میں دو ٹو کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدیں اپنے اسی ذابطے اسوپیز کے تاتھ چلتی رہیں گی دروس ہوتے رہیں گے جمعہ ہوتا رہے گا تراوی ہوتی رہے گی انشاءاللہ لاکڈاؤن کے بانے میں مساجد کے اندر تراوی کو جمعہ کو متصر کرنے کی کوشش نہ کریں جو میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ بہت زیادہ افیشن نہ کریں کہ جہاں تک ایک مسلمان چل سکتا ہے رمضان ہے اس میں تراوی بھی ہم نے پڑھنی ہے اور ہم ساری چیزیں کہہ چکے ہیں اور روزانہ زور میں آپ لوگ آتے ہیں اور جو کچھ دو چار مسئلے ہیں وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں لہٰذا ہم بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ کسی طرح مساجد کو اور باقی چیزوں کو جب یہ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں کسی جگہ پر وائلیشن آپ نے نہیں کہی اکمیٹ ازاد کشمین نے وزیراعظم ازاد کشمین میں کہا کہ علماء نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اب بھی کر رہے ہیں لیکن جب تعاون کرنے کے باوجود بھی اگر لانداؤں کے بانے میں نمازیوں کو روکا جائے تو یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ان چیزوں کو بہت سنجیدگی سے لیں اور اگر اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو پھر ہمیں غیر سنجیدہ بننا پڑے گا تو اللہ رب العزت ہمیں سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو نبانے کی توفیق عطا کرتا ہے سنجھ سے لیں گزارش